کس شمار میں ہیں تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھر کے بیٹھ گئے کہا کوئی بات نہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی اس کو تاقید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہی میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرہ دے سکتی ہیں اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں قیامت تک قائم رانے کے لیے پیدا ہوئی ہے اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں جو وقت آیا تو شولہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ والعزیز اکوال نے ایک بات کہی تھی اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرتونہ میری اکوال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے ساری امتیں مر جائیں گی امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا اور وہ کیا بطول باش بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری اغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ یہ کیا ہے یہ تو کٹھ ملن کی اسطلح ہے کچھ بولتی ہے جناب یہ دکیہ نوسیت ہے کوئی کہتے ہیں یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے تین چادریں ہیں عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی پانچ چادریں رکھی ہیں اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے تو کیا کوئی عورت کہتے ہیں کہ مجھے سکرٹ میں دفن کر دیا جائے میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں اس وقت تو سب جہتے ہیں تنیاں بھی بند دی جائیں اس وقت مہارم قریب آج ہے جو لہج میں اتاریں تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیے جائیں ان کی کنیز بن کے زندگی گزاریں